اسلام علیکم خواتین و عجرات ویلکم بیک ٹو مائی چینل خواتین و عجرات آج کا جو بلوگ ہے ہمارا بہت سی سپیشل ہونے جا رہا ہے جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی آغا تکا شاوب جو کہ مغل پورا لاہور میں واقع ہے اگر آپ مغل پورا آج سے ہیں تو مغل پورا چونک نہر والے چونک سے آپ لسانی برگر کا کسی سے پوچھیں لسانی برگر کے ساتھ والی گلی میں یہ آغا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی لکھ باہر سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے جی انکل کہتے ہیں بھئی میری بھی تھوڑی سی بناو میں دمچیوں کو سیکھوں میں پرو رہا ہوں اور جیسے پرو رہا ہوں اور جیسے پرو رہا ہوتا ہے ویسے انہوں نے انکل لی نے واقعی یہ دیکھیں دمچیاں کتنی زیادہ پرو کے ادھر رکھی ہوئی ہیں سو انکل لی لگے ہوئے ہیں فٹا فٹور کہتے ہیں جی میرا چہرہ اگر صاف آ رہا ہے تو وہ بھی آپ ویڈیو میں دکھا دیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی آغا صاحب کے آئی تینک تو ڈیڈ پتہ نہیں کون ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہوں گے آغا صاحب کے سیل مین یا ان کے کچھ نہ کچھ ریالیٹیو سو گائز ابھی میں آپ کو اندر کے سیٹنگ دکھاتا ہوں اوہو یار چیک کریں بندے اندر کھلا ڈلہ بیٹھ کے خواہ رہے ہیں یہ دیکھیں انکلی چونکڑی ماری ہے یہ کیا بات ہے جیسے فائیو سٹار روٹل میں بیٹھے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو یہ بھائی کہتے ہیں ہماری ویڈیو تھوڑی سے بنائیں تو لیں جی آپ کی ویڈیو بھی ماشاءاللہ سے بانگی ہے آپ بھی کیمرے کی آنکھ میں آگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں انکلی بھی فائیو سٹار روٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں یار میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے بھی کھاؤں گا کھلا ڈللہ تو مزہ ہی بھائی ایسا ہے کہ بھائی آپ کھلا ڈللہ کھائیں اور کھلے ڈللے میں بیٹھ کے ہی کھائیں آپ سارا دن کماتے ہیں تو اگر آپ کھلا ڈللہ بیٹھ کے نہیں کھاتے تو سمجھیں آپ کا کھلا ڈللہ میرا مطلب آپ کا کمانے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے سو گائز انجوائے کریں اور کھلا ڈللہ بیٹھ کے یہاں پہ کھائیں مغل پرائیں اور دنگچیاں کھائیں دمچی کی میں قریف آپ کو بتاؤں کہ دمچی ہوتا کیا جب مرگی آپ ساری کٹ کر کے تو مرگی کا اینڈ والا حصہ جو بچتا ہے نا یعنی کہ وہ اس کو بولتے ہیں دم اور ساتھ چی تو یہ مل کے بان جاتا ہے دمچی تو آج لوگوں سے بہت طریفے سنیں کہ بھئی دمچی ان کی مزیدار ہے ان پر ایک ولوگ ہونا چاہیے تو آج ہم دمچی کا ولوگ بنانے آئے یہ ہم نے ساتھ ایک کباب بھی لگوایا تھا یہ کباب نہیں ہے یہ دل ہے ایک دل اور ایک پوٹ کسی پوٹ پوٹا جس کو آپ جانتے ہوں اور ساتھ ہم نے یہ ساری یہ ابھی پک رہی ہیں تو یہ ساری دمچیاں ہم کیمرامین کے ساتھ مل کے اجاڑا کریں گے میرا مطلب کھائیں گے ہم نے کھلے میں اتروائی ہیں تو اسی وجہ سے ہلکی کام کام لگ رہی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہیں اتنی زیادہ دمچیاں کھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی دمچی بانجیں میرا مطلب ٹھیک ہے تو ابھی بھائی جان ان کا بہت ہی سپیشل ٹیسٹ نکلتا ہے دمچی کو اگر آپ مسالے میں ڈپ کر لیں اور پکا لیں کوئلوں کے اوپر تو ان کے جراسی بھی مار جاتے ہیں لے جی گائز یہ ہے جی ہمارا اوڈر اہا ہا ہا یار اتنے نرم نان ہیں کہ جیسے کیا بتاؤں آپ کو حلوہ نہیں ہوتے حلوہ حلوہ نرم نرم اس طرح کے نان تھے مزا آ گیا یہ کباب اور یہ بوتل ایسی تھنڈی ہے کہ یار اس کے اندر برف جمع ہوئی ہے سو بوتل پینے کا مزا آ گیا یار تو گائز ایک برکی لے لیں اس میں رکھ لیں ایک دمچی بڑی ساری اور اس کو کر لیں رائتے میں ڈپ اور بسم اللہ پڑھ لیں اور چونکڑی مار کے کھلے ڈلے میں کھائیں اہاں 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 گائز اتنا سوڈ ڈلیشیز جوسی جوسی جائکہ نکلا ہے یار ٹین بٹا ٹین ہو گیا آگا بھئی گریٹ ہو گیا اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کمنٹ مست ہے ابھی گائز ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں کباب اور جو ہم نے دل لگوایا تھا دل دل جہاں جہاں پاکستان وہ والا لگوایا تھا دل سو دل کے لئے یہ رہا دل تو ابھی ہم یہ والا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں سین کے یہ بھی مزے کا ہے یا نہیں کیونکہ جوسی جوسی جو ہے تھی نا دمچی وہ تو بھئی پاس ہو گیا ٹین بٹا ٹین میں بہت مزے کی ہے مشورہ دینے والے تینکیو اور برف آہ 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 گائز مزہ آ گیا یار یہ کباب اور یہ دل یہ بھی بہت جوسی ہے اور موہ میں ڈالتے ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے یار یقین کریں ایک دفعہ یہاں کی کھا کے دیکھیں اڈریس نہیں پتا تو کمنٹ میں پوچھ لیں یہ دیکھیں بھئی اجاڑا کیامرامین اور تو مست لائک سسکرائب اور میرے چینل کو جوانہ سسکرائب کرنا مت بھولیں بھائی کو دیں اجازت اپنا خاص کیا رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ